آج بہت امپورٹن ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں میں ایسی ہوں تو کیا ہوا اور اس وقت اگر میں ایسی ہوں میں اگر آپ تھوڑا سا اوبیسٹی کو لے لیں موٹاپی کو لے لیں تو اب اگر ہیں آپ موٹے تو ظاہر ہے میں آپ کو یہ کہوں گے اچھا ڈائیٹ کر لیں فلانا کر لیں یہ کر لیں وہ ساری باتیں ایک طرف لیکن ظاہر ہے آپ نے پہننا اورنا بھی ہے مختلف اوکیجنز پہ جانا بھی ہے تو کیوں نہ ہم اتی زہانت سے اپنے کپڑوں کا چناؤ کریں کہ بہت سارے عیب ہم چھپا سکے اگر ہمیں لگتے ہیں وہ عیب سو میں نے کہا کہ کسی ایسی ڈیزائنر کو بلایا جائے جو کت سے کھیلتی ہیں ان کا ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ہے کپڑوں کو لے کر ظاہر ہے جب آپ پڑھ کر آتے ہیں اور اس کے بعد ایسی ڈیزائنر نظر آرے ہوتے ہیں اتنے سارے ایکسپیرینس کے بعد تو بہت کچھ آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں سو ایک بہت پیارا خوبصورت برینڈ ہے سلاودین پاشا کے نام سے جس کی اونر جو ہیں وہ امارا سلاودین ہے وہ میرے پاس اس وقت بیٹھی ہیں وہ آپ کو بہت ساری گائیڈ لائنز دینے والی ہیں السلام علیکم السلام علیکم کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک تھا آپ نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہمارا آپ خود بہت دبلی پتھلی سی ہیں اور آپ کو ظاہر ہے ہر طرح کے کسٹمرز آپ کے پاس آتے ہوں گے ہر سائز کے کسٹمرز آتے ہوں گے آپ نے سب کو کیٹر کرنا ہے بالکل سو آج ہم جو ڈسکاشن کر رہے ہیں جو لڑکیاں جو خواتین اوہر ویٹ ہیں تو ان کے لئے کپڑے بنانے میں آپ کو کس طرح کی زہانت کا سامنا کرنا پڑتا ہے مطلب کیا سوچتی ہیں آپ کٹس سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فیبرک سٹیف نہیں ہونا چاہیے فیبرک میں تھوڑا سا فلو ہونا چاہیے اچھا اگر آپ میں یہ پوچھوں اگزامپل سے دیں فیبرک کے کون سے نو ہوں جو اوہر ویٹ خواب جو زرہ ہیوی 80 گرام را سلک ہوتا ہے جو 100 گرام را سلک ہوتا ہے اس سے آپ دو رہے ہیں انسٹیڈ گو فور شاموز سلک آپ شفون پہن لیں اچھا جو شاموز سلک ہے فیبرک فال ہو جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے وہ تھوڑا سا ڈھیلہ سے الوانا چاہیے بہت چپکاوا سلوالتے ہیں بلکل بلکل سو آپ ایسا فیبرک چونیں جس میں تھوڑا سا فلو ہو اور اگر آپ را سل پہنا چاہیں تو آپ 60 گرام را سلک ہوتا ہے آپ 100 گرام یا 80 گرام نہ use کریں بہت سوڑی سٹیف میں نے نوٹ کیا اگر عام خواتین کو میں دیکھتے ہوں جن کا جو overweight ہوتی ہیں وہ درزی سے سٹیچنگ کرواتی ہیں وہ بلکل چپکے ہوئے کپڑے میں اکثر نوٹ کیا لوگوں کتنی نہیں سمجھا رہی ہوتی تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو وہ سٹیچنگ کراتی ہیں ٹیلر سے ان کو کتنا اپنے باڈی سے تھوڑا سا ڈھیلات انچز کتنے loose چھوڑنے چاہیے کہ ان کے bulges نمائع نہیں ہیں I think fitting تھوڑی بہت اچھی لگتی ہے بہت اچھوڑا سا جیسے ویسٹ سے تھوڑا سا آپ about one and a half to one point five inch کی upfitting دے دیں تو آپ کو comfortable بھی بیٹھتا ہے silhouette اور زارہ fabric کی فال بھی سہی ہوتی ہے اچھا and every woman has a different ہر عورت کا different body type ہوتا ہے تو ویسے some women آپ کے کندے پہ heavy zore ہوتا ہے آپ کے کچھ عورتوں کو زارہ hips پہ heavy zore ہوتا ہے اور کچھ عورتیں پیٹ سے heavy zore ہوتی ہیں تو اس میں میں کہوں گی embroidery اس جگہ میں آپ avoid کریں اچھا جیسے اگر for example کہ ہم کندوں کی heavy خاتون ہیں اور ان کا bust heavy ہے apple shape body ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے ان کے لئے کیا big no ہے ان کے لئے big no ہے bicep embroidery because اس سے وہ اور ظاہر ہوتی ہے وہ جگہ so avoid ہر جو آپ کے بازو پہ embroidery ہے وہ آپ avoid کریں لیکن آپ کف پہ embroidery لٹکے بھی میاں کی بات کی تو یہ آپ avoid کریں especially because اس طرح کی جو embroidery ہوتی ہے اس سے یہ جگہ واضح اور ہوتی ہے اسے گہ پہ زور پڑتا ہے secondly اس طرح کی آپ neck lines بھی avoid کریں جو اوپر neck lines ہیں یہ تو i know back ہے but as an example اگر ہم لیں یہ والی جو neck line ہے جسے یہ contour آرہ جسے for example آپ front سمجھے اس کو یہ جو boat neck ہوگا اس کی جگہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کف پہ embroidery رکھیں جسے کہ یہاں پہ کف والی ادھر کہیں ڈنگی ہوئے جسے آپ لے لیں کف والی embroidery صرف آپ کف پہ کونس کر رہے ہیں اس سے بھی تھوڑا سا کم 3 4 انج کا آپ کام رکھیں جیسے یہ فرانٹل ہے اگر کسی پلس سائز کے لیے ہے تو اس پہ کام ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ اس طرح آپ شیئے باڈی ہیں وہ کام بہت زیادہ آوائیڈ کریں وہ کام پلیسمنٹ کام کریں پلیسمنٹ امبرویڈری کا مطلب ہے آپ پلیس چوز کریں جہاں پہ جہاں پہ آپ کچھ واضح چیہاں اس تیس ہی ہی چیہاں 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 کام چیہاں 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 مطلب یہ بہتر ہوگا یہ بہتر ہوتا ہے یہ فلو بھی ہوتا ہے اور یہ اتنا وہ نہیں ہوتا سٹرانگ فیبرک ہوتا ہے چھڑچا نہیں ہے اور گرتا اس کی فال بہت اچھی ہے اس کی نیچرل فال آتی ہے یہ نیچرل فائبر رہی ہے تو فال بہت اچھی آتی ہے اس کی اچھا اب ظاہر ہے اگر ہم انگ رکھے کی بات کر رہے ہیں تو کونسی کمیزوں کے شیپ ہوتے ہیں اور گلوں کے شیپ ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو 20 ہیں جو پلاس سائز ہیں فر ایسامپل لمبی کمیزیں چھوٹی کمیزیں کالرز ہم بولنگی ہم بولنگی ہم بولنگی اگر آپ کا میڈیم تو ایکسٹرہ لارڈ سائز ہیں آپ سٹے کلیر آف چھوٹی کمیزیں آپ بہت زیادہ جو چھوٹی کمیزیں ہیں جو پٹیالا شلوارز ہیں اس سے آپ تھوڑا دور رہیں اس سے آپ کا اور سوڑا سا باکسی سلویٹ لگتا ہے اچھا میں ایسا کرتی ہوں موڈلز بھی بلالے تو تاکہ ہمیں تھوڑا بتانے میں بھی آسانی رہے پیس ہمارے پاس آجائیں اگر آپ لوگ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے سکتی ہیں آجائیں اور ظاہر ہے ہم کبھی کبھار ہمیں نہیں پاتا ہوتا تو ہم کچھ ایسے کپڑے زیبتن کر لیتے ہیں جو ہمارے لیے نہیں بنے ہوتے اچھے بہت ہوتے ہیں وہ کپڑے ہم نے اس پیسے بھی خرچ کی ہوتے ہیں انویسٹ بھی کیا ہوتا ہے لیکن جو چیز ہمارے لیے بنی ہے نا وہ ہم پہ زیادہ سوٹ کرتی ہے بالکل سو آپ نے کہا کہ چھوٹی کمیز وہ ایک نو ہے چھوٹی کمیز it depends آپ کس طرح پیر کیا جائے اچھے اگر آپ چھوٹی کمیز پٹیالا شلوار کے ساتھ پیر کریں جیسے ابھی یہاں پہ ہیں اسلام علیکم آپ ٹھیک ہو کیسی ہو بالکل ٹھیک جی اگر آپ نے چھوٹی کمیز آپ کہہ رہی ہیں کہ پیر اپ کیے پٹیالا کے ساتھ it's a big no it's a big no because کمیز کا کمیز کا جو وہ ہے لیندھ ہے وہ ذرا کم ہے اگر آپ نے گھیرے والی شلوار پہنی ہے تو آپ تھوڑا کمیز کا لیندھ کاف لیندھ یا نی لیندھ تک نیچے رکھیں مطلب کے گھٹنے سے نیچے گھٹنے سے نیچے رکھیں بالکل ونہا پھر آپ زیادہ چھوٹی کریں گے تو اس میں آپ کا اور یہ والی جگہ واضح ہوتی ہے اور آپ تھوڑا باکسی لگتے ہیں دیکھیں کچھ خواتین شلوار سے ہی کمفٹیبل ہیں ابھی ٹراؤزز آگئے ہیں پانس آگئے ہیں لیکن خاص طرح پر پلس سائز خواتین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شلوار ہمارے لئے کمفٹیبل ہیں تو پھر آپ نیرو شلوار پہنے آپ پٹیالا یا گھیرے والی نہ پہنے because I know کراچی میں ہمارا پاکستان میں موسم ایسا ہے کہ ہمیں شلوار بہت کمفٹیبل ہوتی ہیں تو اس سے بہتر آپ یہ ہے کہ آپ اتنے اس میں کاؤلز یا گھیرا جسے ہم کہتے ہیں وہ نہ آپ دیں اور تھوڑی سی آپ نیرو شلوار پہنے جس سے آپ کا یہ والی جگہ ہے وہ ذرا تھائے والی جگہ تھوڑی سی اور نیرو لگے نیرو لگے so I would say کہ پٹیالا اور گھیر والی آپ اس سے آپ آپ کے لیے مطلب آپ کہتے ہیں کہ وہ بگ نو ہے اچھا آپ جیسے لائک آپ بات کر رہی تھی وہ جو انگرکھا ہے اس کی تو انگرکھا سہی ہے پہن سکتے ہیں جس طرح سے آپ نے فلوئی والا بتایا ہے بلکل پہن سکتے ہیں اچھا اگر ہم تنگ پجامے کی بات کریں انگرکھے کے ساتھ تنگ پجاما تو کیا یہ لوگ کیری کر سکتے ہیں کیری کر سکتے ہیں so long as kamize loose, lumpy اور فلوئی ہو جیسے انہوں نے پہناوا ہے ان کا فیبرک بھی اتنا سٹیف نہیں ہے اور اس میں اب یہ بھی کر سکتے ہیں as a designer ہم اتنے وہ نہیں دیتے ہم اتنے گھیرا نہیں دیتے جو فروگ کی طرح کی جو گھیرے آتے ہیں وہ ہم نہیں دیتے وہ ہم کم دیتے ہیں اس طرح رکھتی ہے مطلب کہ گھیروں کے بغیر اور یہاں سے ہم گھیرا سٹارٹ نہیں کرتے ہمارا گھیرا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ کو یہ سٹچنگ نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ذرا ہم یہاں سے ہم اس کو ذرا فٹیڈ رکھتے ہیں اور وہ یہاں سے اس کا کانٹور اس کا شیپ یہاں سے نیچے سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ تھوڑا جو یہ ہپس کی سائیڈز ہیں وہاں سے آپ کہہ رہیے میں کانٹور سٹارٹ کرتی ہوں میں یہاں پہ جو فروگ ہوتی ہے بچوں کی طرح اس کی پلنٹکس ڈال کے میں یہاں سے نہیں گیا وہ پھر یوں واضح ہو جاتا ہے وہ پیٹ آپ کا اور نکلاوہ ہوتا ہے تو وہ جب آپ نیچے سے کریں گے تو تھوڑا سا آپ کا کمر کا سائز پتا چلے گا تھوڑی سی فٹنگ آئے گی تو آپ تھوڑا بہتر بہتر لکھتا ہوں گے سو بات ہم نے کی کٹس کے اوپر اچھا چلوار کمیز بھی آپ نے بتائی آپ نے بولا تنگ پجاما بھی پہنا جا سکتا ہے ایک دوسری چیز ہے کلرز کلرز کے اوپر اپنے آپ کو بہت کمفٹیبل فیل کرتی ہیں اگر وہ ڈاک کلرز پہنے اگر وہ مڈنائٹ بلو پہنے وہ ٹیل پہنے وہ مجنٹا پہنے اس طرح کی کلرز یہ ایگ پلانٹ جسے ہم کہتے ہیں بینگنی کلر کافی ویمن اپنے آپ کو بہت کمفٹیبل محسوس کرتی ہیں چھوڑے دک کلرز پہ جائیں کیونکو لگتا ہے وہ اس میں دبلی لگیں گی اور مونوکروم مطلب تراؤزر اور آپ کی جو شرٹ ہے وہ ایک ہی کلر ہو اچھا اس سے آپ ایلانگیٹ ہو جاتا ہے آپ کا طورسو جیسے آپ نے پہنا ہے اچھا بہت یہ لمبی کمیز ہے سارا ایک ہی کلر ہے ہاں تو آپ ویجولی آپ چاپ نہیں ہو رہے کہیں سے آپ اپنے آپ کو ایلانگیٹ کر رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے پلاس سائز کے لیے اچھا ہے کی بہت بہت اچھا ہے کہ آپ پورا ایک کلر لیں گے کلر کٹ نہیں کریں گے بلکل اور ڈاک کلرز ہوں گے تو بھی بہتر ہے ڈاک کلرز ہوں گے بہتر ہے اگر آپ نے لائٹ کلرز کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں لائٹ کلرز پہنے ہمیں پسٹیشو گرین ہوں میں پسند ہے ہمیں آئیس بلو پسند ہے آپ بلکل پہنے ہاں آپ اپنی ایمبرویڈری یا دامن پہ رکھیں آپ اپنی ایمبرویڈری کفز پہ رکھیں پھر جو آپ نے بتایا ہاں اگر آپ نے لائٹ کلر پہننا ہے تو اس کو اگر جتا آپ پلین رکھیں گے آپ اتنے اچھے لگیں پلین اور ہاں پلین ایمبرویڈری جیسے اس پہ لائنے ہے تو یہ لائنے بھی آپ کو پتلا دکھاتی بلکل بکل اس کی لائنے وہ ہیں ورٹیکل ہیں ورٹیکل ہیں ورٹیکل ہیں ورٹیکل ہے اور ہزانٹل نہیں ہے اوہ یس میں نے آپ سے یہی پوچھ رہا ہے کہ اگر بہت سارے لوگ ہزانٹل لائنوں والے کپڑے بھی پہنتے ہیں سو وہ بگنو ہے پلس سائز کے لئے وہ بگنو ہے بکوز وہ آپ ویجولی اور اپنے آپ کو ہلا رہے ہیں بلکل تو مطلب دیکھنے میں ہر چیز ہے بہت سارے لوگ ہم کہتے ہیں چور جسم ہے ان کو پتہ ہے زہانت کے ساتھ کپڑے کیسے پہننے تو وہ اتنے لگتے ہی نہیں موٹے اور ہمارے تو کپڑے شلوار کمیز ایسے کہ بہت ساری چیزیں چھپا دیتے ہیں بلکل پٹہ ہے شلوار کمیز ہے دوپٹے لینے کا طریقہ کار ہے بلکل یہ ساری چیزیں ماتر کرتے ہیں گلے گلے آپ نے کہا ایک تو بوٹ نیک نو ہے شیروانی کولر والے جو گلے وہ کیسے رہتے ان کے لیے شیروانی کولر آپ آوائیڈ کریں اگر آپ نے ہائی نیک پہننا ہے تو آپ ضرور بیچ میں ایک بریدنگ سپیس جیسے آپ نے آپ کا گلہ ہے ہاں بلکل ایسے گند کلیں گے تو میرے سائز پہ بہت ہی عجیب لگتا ہے تھوڑا سا آپ کو ایک سلٹ دینا تھوڑا بریدنگ سپیس دینا بہت ضروری ہے سلیوز کے بارے میں بتائیں سلیوز کتنی لمبی ہونی چاہیے سلیوز کیا یہ لوگ ہاف سلیوز پہن سکتے ہیں میں نے اکثر خواتین کو دیکھا کہ وہ ہاف سلیوز پہنتی ہیں نو سپیشلی یہ جو کیاپ سلیو اور ہاف سلیوز جیسے پہنا ہوتا ہے جیسے پنجاب میں اکثر لوگ پسند کرتے ہیں پٹیالا شلوار ہاف سلیوز اس سے میں بولوں گی آپ پر حسک آپ تھوڑا سا دور رہے اس سے بکوز اس سے آپ کی بائسپس اور تھوڑے سے ہیوی لگیں گے اگر آپ نے ہاف سلیوز پہن نہیں ہے تو آپ تھری کوارٹر پہنیں اوکے تھری کوارٹر سے آپ وہی ویجولی آپ چاپو جاتے ہیں ویجولی آپ یہ بائسپ بازو والا ایریا اتنا ہیوی نہیں لگے گا اور دو کلرز نہ پہنے ایک کلر پہنے مطبقہ آستین کا اور کمیز کا کلر ایک ہونا ہاں لارڈ اف ڈیزائنز وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کا کلر کچھ اور کر لیتے ہیں اس کا کلر کچھ اور لگتے ہیں مہندی میں کلرز چاہیے ہوتے ہیں لوگوں کو آپ وہ نہ کریں آپ اس سے دور رہیں بکوز اس سے کیا ہوگا کہ یہ چیز اور واضح ہو جائے گی اور یہ چیز کچھ اور لگے گی اکثر آپ دیکھیں جب آپ ریڈی میٹ کپڑے خریدتے ہیں تو وہ جو آستینی ہیں وہ فٹڈ نہیں ہوتی وہ ایک تھوڑی سی اور کھلی کھلی ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتائیں کیا کرنا چاہیے اگر انہوں نے ریڈی میٹ کپڑے خریدے تو اس پر کیا اولٹریشن کرنی چاہیے ایک عبیس خاتون کو اگر آپ نے ہاف سلیو لی ہے تو اس کو آپ فل سلیو کریں آپ اپنے ہاف سلیو ہٹائیں اگر آپ نے ایک فل سلیو پہنا ہو اس کو تھوڑا سٹائلائز کر سکتی ہیں آپ یہاں تک سلٹ دے سکتی ہیں تو وہ تھوڑا سا بن جاتا ہے بیل شیپ بن جاتا ہے اس سے آپ کو تھوڑا سا سٹائل بھی آ جاتا ہے اور اس سے تھوڑا سا آپ وہ ٹپیکل ٹپیکل ہاف سلیو نہیں لگے گا وہ تھوڑا سا سٹائل لگے گا نہیں لیکن کھلے بازو بھی تو ہوتے نا وہ نہیں ایک جیسے کورٹن نیٹ کے کپڑے ہوتے ہیں بہت سارے ڈزائنر کے پاس پانچ چھ ہزار روپے کی کرتیاں مل رہی ہوتی ہیں اس کے آستین اتنے کھلے کھلے ہوتے ہیں یہاں تک آپ کھلہ آوائیڈ کریں اس کے اوپر آپ بیل سریف کر لیں یہاں تک جیسے ہم بناتے ہیں سلاو دین ان پاشا تو ہم یہاں سے کھلہ نہیں رکھتے ہیں مگر یہ کندے سے نیچے پھر وہ کھلہ کھلہ نہیں بلکل اس کے بعد یہاں سے بڑا ہو جائے that's fine that's fine that's fine اگر آپ دپٹوں کے بات کریں تو بہت سارے خواتین ایسی ہوتی دپٹے اپنے زبردست بناتی کہ اس کی مدد سے وہ اپنی باڈی کا جو بھی پارٹ چھپانا ہے وہ مزے سے چھپا لیتے لیکن دپٹوں کے بھی materials ہوتے ہیں انہوں نے فریل دپٹہ پہنے آج کس نو ہیں ان کے لیے اور کس قسم کے دپٹے ان کے لیے اوکے ہیں سب سے پہلے میں بولنا چاہوں گی کہ اگر آپ میڈیم یا سائز کے ہیں تو آپ یہ جو گلائی میں فریل آتے ہیں وہ آپ آوائیڈ کر رہے ہیں اس سے آپ کا والیوم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے آپ سٹریم لائن جسے ہم کہتے ہیں دوپٹے پہنے جو سٹریٹ شیپ کے ہوتے اگر آپ نے ہیوی بورڈرز پہنے جو بھی ہے یہ شیپ ہونا چاہیے دوپٹے کی اس سے آپ اور ویجولی سٹریم لائن ہو جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوپٹہ ان پہ سوٹ اس لئے نہیں کر رہا بکوز اس پہ یہ آپ اووائیڈ کریں اور تیشو کی نہیں ہوتے پھولے پھولے سے دوپٹے اس کو آپ بلکل اووائیڈ کریں سارے ڈزائنرز بنا رہے ہیں سارے کامبینیشن اسی کے ساتھ مجھے بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے بلکل کہ میں بھی پہن دیوں تو میں پھولے پھولے لگتی ہوں اس کو پہن اس میں ایک سیکرٹ ہے اسے پھر آپ کا وہ سٹیفنس جو آپ کو چاہیے وہ آجتی ہے بٹ ات سیم ٹائم وہ اتنا سا ہوتا ہے اتنا بھیلا وانی ہوتا ہے کیونکہ جب وہ کچھ بھی کہیں آپ جب وہ آپ اپنے اوپر ڈالتے تو نزاکت آتی ہے نزاکت آتی ہے بورڈرز واضح ہوتا ہے ایک بہت زیادہ وہ نہیں ہوتا آنکومفٹوبل نہیں ہوتا اچھا ایک میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گی جیسے انہوں نے جو material پہناوا ہے یہ آج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی بہت پتھانوں کے دکان پر یہ material مل رہا ہوتا ہے یہ کیا نیٹ کہلاتا ہے پتہ نہیں کیا کہلاتا ہے اور یہ کیا ان لوگوں کو پہننا چاہیے جو پلاس سائز نہیں پہننا چاہیے یا اگر پہننا چاہیے تو کس طرح کا ہونا چاہیے یہ ہے لیسی material جو ریڈی میڈ لیسی material ملتا ہے اس کے اوپر flowers اپلی کوئے میں اور آپ خود ہی دیکھ رہی ہیں یہ بہت بزی ہے اس میں تو مچ گوئنگ آنکومی ون کلر ہے بٹ یہ تو فیبرک اتنا موٹا ہے یہ سوٹ نہیں کر رہا ان پر جیسی یہ فیبرک آپ دیکھ رہی ہیں اس میں بہت بہت نچول فال تو اگر آپ سوڑے میڈیم لارج ایکسٹر لارج ایکسٹر ایکسٹر لارج تو آپ یہ heavy laces avoid کریں اس سے آپ کمپلیمنٹ نہیں ہوتی آپ کی باڈی تو یہ دیکھ رہی ہیں آپ خود اس کی پلیسمنٹ پیوٹ پر ہوئی ہوئی ہے جہاں پہ آپ کمپلیمنٹ نہیں ہوگے اور یہ فیبرک بھی سٹیف ہے اور ان کی باڈی ٹائپ پہ نہیں سوٹ کر رہا اس سے آپ avoid کریں اس کی لگا دیں نیچے دامن پہ لگا دیں جسے یہ پلیسمنٹ تھوڑی گلت ہوئی ہے اگر آپ یہ پھول نہ رکھیں آپ دامن پہ رکھ لیں پھر بھی بہت is much better than اوپر اچھا اب اگر آپ اس سے بھی بات کرتے ہیں جو انہوں نے نیچے ٹراؤزر پہناوا ہے وہ جار سورٹ آف ہے اور وہ چندری وائد مٹیریل کا ہے جو چنوی بھی ہوتی ہے اس سے وہ آپ بتائیں کہ کیا وہ پورا اوپر سے نیچے تک ایک ہی بول لگ رہے کلر بھی ہے اور دھیلا ڈھیلا سا بھی ہے تو کیا یہ ان کے لیے نو ہے ان کے لیے نو ہے اگر آپ پہنا آپ اس کو نیچے سے یہ فنشنگ نہ دیں تار والی آپ اس کو نارمل جیسے جپانی پھیکو ہوتا ہے وہ آپ کر لیں اور اس سے آپ سٹریٹ گریں گے ادھر بھی والیوم آرہ رہے تو ایکسٹرا لارج کے لیے ایس 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 بہت ساری ایسی باتیں سوالات ہے جو آپ سے بلکل دبلی پتی سی ہوتی شادی کے بعد بہت ساری اور ہیلت ایش کی وجہ سے وہ اپنا وزن نہیں کنٹرول کر پاتی تو بعد ان کے دماغ تک پہنچ جاتی پھر وہ نارمل لائف نہیں گزار رہی ہوتی پھر وہ بہت ساری چیزیں اور پریشر میں گزار رہی ہوتی